آرمی چیٹ جینرل آسم منیر نے کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کا روائیاں جاری رکھیں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کا روائیوں سے معاشی نقصانات سے نجات مل سکے گی لاہور میں صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو اجلاس میں نگرام ازیر ایلا محسن نقوی بھی شریک تھے آرمی چیف نے تاریخ اقدامات کے سود مند اثرات کے لیے متعلق محکموں کے درمیان ہم آہنگی پر زور دیا آرمی چیف کو صوبے کی سیکیورٹی صورتحال بجلی گیس چوری زخیرہ اندوزی اور غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ کے خلاف کرینک ڈاؤن پر بریفنگ دی گئی اجلاس کے شرقہ کو کچھے کے علاقے میں جاری آپریشنز کی پیش رفت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا انٹیلیجنس بیورو اور پیمرہ کے بعد وزارت دفاع پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کی بھی فیضہ با دھرنا اسخود نوٹس کیس کے فیصلے کے خلاف نرزیسانی درخواستیں واپس لینے کے استعداہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سب نے تسلیم کیا کہ عدالتی فیصلہ سچ تھا ہمارا انتہان پاس ہو گیا اب آپ کی باری ہے ایٹرنی جنرل صاحب آپ سمیت سب پر جرمانہ کیوں نہ کیا جائے عدالتی وقت ضائع کیا گیا ملک کو بھی پریشان کیے رکھا اب آپ سب آ کر کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں واپس لینے ہیں الیکشن کمیشن تب ٹھیک تھا یا اب ہے کیا کوئی کنڈیکٹر تھا جو یہ سب کرا رہا تھا الیکشن کمیشن نے تب کس کے کہنے پر نظر سانی دائر کی اورکیسٹرہ میں سب میوزک بچاتے ہیں اور سامنے ایک گنڈا لیے کماند دے رہا ہوتا ہے کیا الیکشن کمیشن تب کنٹرول ہو رہا تھا یا اب ہو رہا ہے یا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے ماننے کہ الیکشن کمیشن کو اس وقت فرد واحد کے حوالے کیا گیا تھا آج الیکشن کمیشن آزاد ہو گیا ہے ہمت ہے تو کہیں تب کون سب کچھ کنٹرول کر رہا تھا ابھی درخواستیں واپس لینے کی درخواستوں پر فیصلہ نہیں کیا جا رہا فریقین کو ستائیس اکتوبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایت مزید سمات یکم نویمبر تک ملتوی چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے فیضاباد دھرنے کے فیصلے پر عمل درامت پر سوالات اٹھا دیئے کہا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ فیضاباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل کیوں نہیں ہوا آخر سب اتنے درے ہوئے کیوں ہیں کس کا ڈر ہے اوپر والے کا تو نہیں ہیں آخر کس سے ڈرتے ہیں خادم رزوی مرہوم نے تو فیصلہ تسلیم کیا آپ لوگ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے جن صاحب کو بہت جمہوریہ چاہیے تھی وہ کینیڈا سے واپس کیوں نہیں آتے جتھے کی طاقت کی نفی نہیں کی گئی وہ آج بھی غالب ہے ہم نے سبق نہیں سیکھا جرمنی میں فیشزن تھا انہوں نے تسلیم کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان تو غلطیاں بھی تسلیم نہیں کرتا ان سمیت سب کا احتساب ہونا چاہیے اٹرنی چینرل کی سپریم کورٹ کو فیض آباد دھرنا کیس میں فیصلے بر عمل درامت کی یقین دہانی کہا فیصلے بر عمل درامت کریں گی لیکن عدالت وقت دے دے احتساب عدالت اسلام آباد کا جالی بینک اکامس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کو نوٹس چوبیس اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب توشہ خانہ کیس میں یوسف رزا گلانی کو بھی چوبیس اکتوبر کو طلب کر لیا پشاور میں ایک سو گیارہ ریفرنسز میں احتساب عدالتوں نے نوٹسز جاری کر دیئے ترمیم کے بعد ایک سو چونتیس ریفرنسز ناب واپس پھچوائے گئے تھے نواز شریف اکتوبر کو پاکستان آئیں گے مینار پاکستان پر قوم سے خطاب کریں گے جو سفر اٹھائیس جولائے کو دوہزار سترہ کو رکا تھا وہیں سے شروع کریں گے مسلم لیگ نون کے رانہ صلی اللہ کا گزرامالہ میں خطاب کہا خوشخالی کی طرف بڑھتے پاکستان کو تیسری بار بہران سے دوچار کیا گیا ہم ان کرداروں کا نام لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کا تو احتساب کا ایجنڈا دوبارہ سے آ گیا کیا اس بار ہم اظہار افسوس بھی نہ کریں ان کرداروں کے نام بھی نہ لیں نو مائی کے کرداروں کو انصاف کے کٹیہرے میں لائے جا رہا ہے الیکشن لڑنے کی خاطر اگر جر معاف کر دیا جائے تو ایسا کوئی قانون نہیں سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن سے وطن واپسی مسلم لیگ نون کے رانہما خاج آصف کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر جانے والی باتوں میں صداقت نہیں شہباز شریف سے متعلق خبریں گردش کرتی رہیں کہ وہ دو روز رہے اور واپس آ گئے کچھ باتیں بالمشافہ کی جاتی ہیں کہا نواز شریف کی واپسی پر گرفتاری سے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتے سابق وزیر قانون عظم نظیر تارر ماملے کو دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے چیئمن کے وکیل شیر افضل مروت اور مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر افنان اللہ کے درمیان دھینگا موشتی ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کے دوران ایک دوسرے پر پل پڑے پہلے دھکے دیئے ایک دوسرے کو تھپڑ دے مارے مکوں کی بارش کر دی مار پیٹ کرتے ہوئے دونوں فرش پر گر پڑے معاملہ ایک دوسرے سے بحث کے دوران تلخ کلامی سے شروع ہوا نازبہ الفاظ سے ہوتا ہوا مار پیٹ تک پہنچ گیا پروگرام کے سیٹ پر موجود لوگوں نے بیچ بچاؤ کر آیا دونوں کو الہدہ کیا نگرام وزیر خارجہ جلیل عباس شلانی کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین سے متعلق پاکستان کی جو پوزیشن کل تھی وہی آج ہے اور وہی مستقبل میں ہوگی ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہمارے فیصلے صرف اور صرف قومی مفاد میں ہوں گے پاکستان کا موقف ہے کہ فلسطین کا مسئلہ وہاں کے عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے ایک سوال پر بولے سرحد پار سے ہونے والے حملے روکنا افغان اوبوری حکومت کی ذمہ داری ہے سی پیک رول بیک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستان پر حملے حرام اور غیر اسلامی ہیں طالبان کے سپریم لیڈر حبت اللہ خنزادہ نے اپنی فورسز کو پاکستان کے خلاف سرحد پار حملوں سے منع کر دیا خنزادہ نے افغان عوام کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ ٹی ٹی بی کے ساتھ کوئی تعاون نہ کریں نہ ہی اسے اتیاد دیں امریکی خبرتان ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے دو سو مشتبہ ازگریت پسندوں کو پاکستان کے خلاف سرحد پار حملے کرنے پر گریفتار کر لیا ہے طالبان نے کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف پکڑ دھکڑ کی ہے تفصیلات گلدشتہ ہفتے کابل میں پاکستان کے آلہ ستح کے وفد کے مذاکرات میں بتائی گئیں شاہینوں کا ہیدر آباد دکن میں بھارتی عوام کی جانب سے شاندار ویلکم بھارتی مداف پاکستانی ٹیم کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار خیر مقدمی ناروں سے خوشاندید کہا ائرپورٹ اور ہٹیل میں کھیل کے دیوانوں کا رشت گیا بابر آزم نے کہا کہ ہیدر آباد میں ملنے والی محبت اور سپورٹ سے متاثر ہوئے شاہین آفریدی نے کہا کہ بھارت میں بہترین استقبال ہوا محمد رزوان بولے بھارت میں اگلے ڈیڑھ ماہ کے منتظر ہیں پاکستان اور نیوزلینڈ کی ٹیمز کی ہیدر آباد کے راجیب گاندھی سٹیڈیم میں پریکٹس وارم اپ اور فیلڈنگ کی مشکیں پاکستان کل نیوزلینڈ کے خلاف وارم اپ میچ کھیلے گا بھارت میں ایک فریکٹ ورل کپ کھیلنے والی پاکستانی سمیت تمام ٹیموں کے لیے بیف دستیاب نہیں ہوگا کھانے کا منیو سامنے آگے آپ کھانے کے منیو میں چانپیں مٹن کڑاہی پاٹر چکن گریل فش شامل پاکستانی دستے کے منیو میں ہیدر آباد کی مشہور بریانی بھی شامل ہے پاکستان ٹیم کی متظمین سے باسمتی چاول پولینیز ساس کے ساتھ سپیگریز اور سبزی پلاو کی بھی فرمائش پاکستان ٹرکٹ ٹیم ہیدر آباد میں تقریباً دو ہفتے قیام کرے گی پارلیمنٹ کو کانون سازی کا اختیار ہے پارلیمنٹ کانون سازی سے عدالتی فیصلوں کا اثر ختم کر سکتی ہے پارلیمنٹ نے کانون سازی کر کے توہین عدالت کیسز میں اپیل کا حق فراہم کیا پریکٹس ان پروسیجر کانون سے عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا گیا ہے کانون سے عدالتی معاملات میں شفافیت اور بینچز تشکیل میں بہتری آئے گی وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں پریکٹس ان پروسیجر ایک کے خلاف کیس میں فل کورٹ کے سوالات کے جوابات جمع کرا دیئے کہا آٹھ رکنی بینچ کی جانب سے قانون معتل کرنا غیر آئینی تھا ثابت چیف جرسس نے قانون معتل کر کے بینچز بنا کر فیصلے دیئے سپریم کورٹ میں پریکٹس ان پروسیجر ایک کے خلاف درخواستوں پر مسلم لیگ نون نے جواب جمع کرا دیا مسلم لیگ نون کی سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایک کے خلاف درخواستیں خارج کرنے کے استعداد کہا عدالت کا ایکٹ بننے سے پہلے اس پر عمل درامد رکنا اپنی نائیت کی پہلی مثال ہے عدالت ایکٹ بننے سے پہلے اس پر عمل درامد نہیں رکھ سکتی جب تک ایکٹ کا لدم نہیں ہوتا اس پر عمل درامد یقینی بنایا جائے قانون پر عمل درامد رکھ کر منتخب نمائندوں کی نیت پر سوالات اٹھانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے سند اسمبلی کی اسی سے زائد گاڑیوں کے غیر قانونی استعمال کا انکشاف سپیکر سند اسمبلی کے زیر استعمال 22 گاڑیاں ہیں قانونی طور پر انہیں دو گاڑیاں استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے سند اسمبلی کی گریٹ 19 کے افسر نے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کو نورٹس بتایا اسمبلی کی پاس 120 گاڑیاں ہیں 42 گاڑیاں مختلف ملازمین استعمال کر رہے ہیں سند اسمبلی کی 42 گاڑیاں وہ ملازمین استعمال کر رہے ہیں جنہیں اولوت نہیں ہو سکتی سیننگ کمیٹی چیئرمن کے پاس بھی 9 گاڑیاں ہیں جو واپس نہیں کی گئی سند اسمبلی کی 5 گاڑیاں چھینی گئیں جن کا کوئی سراغ نہیں مل سکا اسمبلی کی 24 گاڑیاں گھوم ہیں جن کی ایف آئی آر تک نہیں کاٹی گئی رینجرز اور پولیس کی سکرنگ میں مشترکہ کا روائی تین حملہ آبر حلاق تجمعان رینجرز کے مطابق رینجرز اور پولیس نے شرپسند اور جلائن پیش آفرات کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا ہائی ویلیو ملزمان کے پاس دھماک اخیز مواد اور اسلحی کی موجودگی کی اطلاع تھی رینجرز اور پولیس کو دیکھتے ہی شرپسند ناصر نے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں رینجرز کے چارج جمعان زخمی ہوئے پولیس اور رینجرز کی جوابی کار روائی میں تین حملہ آبر مالے گئے ڈاکووں اور ریاست میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے نظام انصاف سے مزاق بند کریں پنجاب حکومت کی جانب سے زمین کے معافضے کے کیس میں چیف جیسس کازی فائز عیسیٰ کے ریمارکس عدالت نے کہا کہ بشیرہ بی بی کی زمین پر ڈسٹرک کامپلکس کی تعمیر سے متعلق ملکیہ تسلیم کی گئی چھبیس مارچ انیس سو نوے سے معافضے کی ادائیگی کا کہا گیا حکومت کسی فرد کی ملکیہ تسلیم کرے تو اس سمجھ سے بالاتر ہے کہ معافضہ کیوں نہیں دیا گیا جسس اتھر منیلا نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے عدالت کو شرمندہ کر دیا عدالت کا دو ماں میں بشیرہ بی بی کو معافضہ ادا کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے سرکاری افصالوں کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا کہ اس کی سمات کے دوران چیف جسٹس پاکستان ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور سرکاری ملازمین پر برہم سمات کے دوران ڈریکٹر لینڈ ریوینیو نے کہا ممبر صاحب نے معافضے کی ادائی کا عمل شروع کر دیا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے یہ صاحب کیا ہوتا ہے ہم 1947 میں آزاد ہو گئے تھے یہ غلامی والا تاثر ذہنوں سے نکال دیں دفاتر میں سرکاری ملازمین کے لیے صاحب کا لفظ حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے صاحب کا لفظ استعمال کرنے کی آئین میں کوئی شک نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیپیٹی کمیشنر اسلام آباد کی غیر مشروط معافی مسترد جسٹس بابر ستار توہین عدالت کیس میں ڈیپیٹی کمیشنر اسلام آباد پر برہم کہا دوستوں کے ذریعے انہیں اپروچ کر رہی ہیں کالز کروا رہی ہیں ڈی سی صاحب آپ آگ سے کھیل رہے ہیں کیا آپ کو ایک اور شو کالز نوٹس جاری کروں ڈی سی اسلام آباد نے کہا کہ حلف اٹھا کر کہتے ہیں انہوں نے ایسا نہیں کر آیا عدالت نے شہریار آفیدی کی گرفتاری کی کیس میں ڈی سی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا نگران وزیراعظم منوارالحق کاکڑ کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری درود و سلام پیش کیا ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے سعودی آلہ حکام سے ملاقاتیں بھی متوقع انوارالحق کاکڑ لندن سے دورزہ دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں اس سے قابل امریکی اخبار کو انٹریویو میں نگران وزیراعظم نے کہا تھا کہ امریکہ میں کیاپٹل ہیل پر حملہ کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لائیا گیا پاکستان میں بھی غیر قانونی کاروائیوں میں مدوث انعاصر کو گرفتات کیا گیا ہے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گھتیریس کا عالمی داروں سے پاکستان سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کہا پاکستان میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے تباکن سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں بدترین معاشی بہران پیدا ہوا عالمی مالیاتی داری ترقی پذیر ممالک کی ہر ممکن مدد کریں ماحولیاتی انصاف کے لیے پاکستان لٹمس ٹیسٹ کی حیثیت رکھتا ہے 88 فیصد پاکستانی فوج کی کارکردگی سے مطمئن 56 فیصد نے عدالتوں اور 56 فیصد نے میڈیا کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کیا گیلپ پاکستان نے عوام کی آرہ پر مبنی نیا سروے جاری کر دیا سروے میں 54 فیصد پولیس 51 فیصد بلدیاتی حکومتوں 47 فیصد پارلمنٹ بیالیس فیصد ڈیریکشن کمیشن اور 49 فیصد سیاست دانوں کی کارکردگی سے مطمئن نظر آئے گیلپ پاکستانی یہ سروے ملک بھر میں ساڑھتین ہزار افراد سے کیا ہے بھارت مسلمانوں کی نسل کشی اقلیتوں پر ظلم و ستم مانی پور میں گرجہ گھروں کو جلانے تباہ کرنے اور اخلیتی برادریوں کے رانماوں کو معورہ عدالت قتل میں ملوث ہے انتہا پسند ہندوتوہ نظریہ سے متاثر ہونے سے بھارتی نفسیات بدل رہی ہے صدراری پلوی کی برطانوی اور اکینے پارلمنٹ پاکستانی کشمیری نشات شہریوں کے وفظ سے ملاقات میں گفتگو کہا بھارت مقبوضہ کشمیر کا آبادیاتی دھانچہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے دنیا بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں اپنی غیر قانونی آبادیاتی تبدیلیاں واپس لے تکھنے کی معمولی سرجری کے دوران مریض جان سے کیسے گیا اسلام آباد ہیلتھ کیئر ایتھارٹی نے انیجی اسپطال پر دس لاکھ روپے جرمانہ ایک کر دیا سرجن اور انیستیزیا دینے والے ڈاکٹر کو غفلت کا ذمہ دار قرار دے دیا انیستیزیا دینے والے ڈاکٹر پر بھی پانچ لاکھ روپے جرمانہ وہ کام کا کہنا ہے کہ تحقیقات میں اسپطال انتظامیہ بد انتظامیہ غفلت کے مرتقب ٹھہرے کیس پاکستان میریکلین ڈینٹل کامسل کو بجوا دیا وہ رساک کا کہنا ہے کہ آپریشن سے پہلے سرجن نے مریض سے ایک بھی ملاقات نہیں کی مسافروں سے بھری ایک اور بس ٹریٹ کرمینلز نے لوٹ لی ہیدر آباد سے کراچی جانے والی بس میں چار ڈکیتوں کی لوٹ مار تیس مسافروں سے نقضی اور موبائل فون چھین لیے بس کی چابی بھی ساتھ لے گئے پولس کے مطابق مسافروں کو دوسری بس کے ذریعے منزل تک پہنچایا گیا چند دن پہلے کراچی میں شہر کے اندر چلنے والی پوری بس کے مسافروں کو بھی لوٹ لیا گیا تھا گزرن والا میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے اور لڑکے کی والدہ قتل کر دی گئیں تین افراد کو قتل کرنے کا واقعہ شاہین آباد میں پیش آیا پولیس کے مطابق لڑکی کے گھر والوں نے صلح کے بہانے جوڑے اور لڑکی کی ماں کو بلایا لڑکی کے سابق منگیتر نے فائرنگ کر کے تینوں کو قتل کر دیا انڈر بینک میں ڈالر ایک روپے ایک پیسے سستا ہو کر دو سو ستاسی روپے چوہتر پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے سستا ہو کر دو سو اٹھاسی روپے کا ہو گیا انڈر بینک میں روہ ہفتے ڈالر چار روپے دو پیسے اور ستمبر میں سترہ روپے اسی پیسے سستا ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر روہ ہفتے پانچ روپے پچاس پیسے اور ستمبر کے دوران پینٹیس روپے سستا ہو شکا ہے حکومتی اقدامات کے باعث ایکسچینج ریٹ مستحکم ہو رہا ہے نگرہ وزیر خزانہ شمشہ دکتر کا دعویٰ کہا زیر مبادلہ زخائر جون دوہدہ چوبیس تک بار عرب دولر تک لے جانا چاہتے ہیں ہمیں مزید غیر ملکی قرض ملنے کی امید ہے سعودی عرب اور چین سے فائننسنگ کی درخواست کی گئی ہے سعودی عرب سے ادھار پر تیل لینے کی درخواست کی گئی ہے آئیم ایف کے ساتھ جائزہ اکتوبت کے آخر میں شروع ہو جائے گا زراعت اور ریل سٹیٹ کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا ٹیکس ریلیف کو خطن کیا جائے گا مہنگائی میں اضافہ رو گیا ہے طلب میں کمی نہ ہونے کے باعث کمی نہیں آ رہی سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس تسند خسین جلانی کا کہنا ہے کہ دوہزار تیرہ میں ایک چرچ میں دھماکہ ہوا جس پر سموٹو ایکشن لیا گیا اگر اس پر ٹھیک طرح سے عمل ہو جاتا تو آج جڑا مالا کا واقعہ پیشنا آتا گرامن کالج انیورسٹی لاہور کے بائیس میں کانوکیشن کی تقریب میں خطاب کہا مغرب نے یونیورسٹیاں بنا کر ترقی کی ہم تعلیم کو اہمیت نہ دے کر پیچھے رہ گئے انہوں نے کہا کہ مذہب کی زبردستی تبدیلی کے واقعات پر قابو پانا اور اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا خیبر پخنخہ نگران کابینہ کا ایم ڈی کیٹ کے امتحانات دوبارہ کروانے کا اعلان ٹیسٹ اپ خیبر میڈیکل ہونیورسٹی کے زیر انتظام کروایا جائے گا سیکیٹری آلہ تعلیم نے نگران کابینہ کے فیصلوں سے میڈیا کو آگاہ کیا کابینہ اجلاس میں سیکیٹری آلہ تعلیم نے ایم ڈی کیٹ امتحان میں نقل کے طریقہ کار منظمان کے گرفتاری سے متعلق کابینہ کو بریفنگ دی اجلاس میں ایڈوکیشن ٹیسٹنگ این ایویویشن کے حکام نے صوبائی حکومت سے ایم ڈی کیٹ سکینڈل کی مزید تحقیقات کی اپیل کی شکر کے مریضوں کی بینائی بچانے کے لیے مخصوص انجیکشن لگانے کے سکینڈل میں گرفتار ملزم آسم خان اور بلال خالد کا پانچ روزہ جسمانی ریمان عدالت میں پروسیکیوٹر نے بتایا کہ مرکزی ملزم مفرور ہے گرفتاری کے لیے چھاپی مالے جا رہے ہیں نگرام وزیر سہر پنجاب ڈاکٹر جمال نانسر نے کہا ہے کہ بلال اور نوید نیجی اسپتال میں انجیکشن بھرنے کا کھناؤنا کاروبار کر رہے تھے نیجی اسپتال کے خلاف یہ قانونی کارروائی ہوگی پنجاب کی ضروریات پوری کرنے کے بعد دو ارب ڈالر کا چاول ایکسپورٹ کیا جائے گا روا برس چاول کی ایکسپورٹ میں گزشتہ برس کے مقابلے میں سو فیصد اضافہ ہوگا نگرام وزیر اعلیٰ پنجاب موسی نقوی کی سیکرٹری ذرات اور ان کی ٹیم کو اہم سنگی میل عبور کرنے پر شاباش مال روڈ لاہور کو گز سے پاک موڈل روڈ بنانے کی منظوری دے دی مال روڈ کے اطراف گرین بیلک میں میاری گھاس لگائی جائے گی بارش کے پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے وارٹر ٹینک بنائے جائیں گے نگرام وزیر اعلیٰ سند مقبول باقر کا کراچی میں دور بین کے تحت چلنے والے گرمنٹ ایلیم انٹری کالج حسین آباد کا دورہ طلب اور فیکلٹی ممبران سے بات چیت کالج کی تحزین و آرائش بنیادی دھانچے کی بہتری کے لیے دور بین کی کوششوں کی تعریف تنظیم کی خدمات کو سرہا پاکستان میں عام انتخابات سے قبل سولہ میڈیا تنظیموں نے انتخابی عمل میں شریک سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آزادی صحافت کے حق میں ٹھوس اقدامات کا آزم کریں ملک کے معروف پریس کلپس صحافیوں کے قومی اور صوبائی یونینز ریپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز اور اس کے پاکستانی پارٹنر فریڈم نیٹورک نے تمام جماعتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی منشور میں اظہار رائے کی آزادی اور صحافیوں کی تحفظ کے لیے اپنے آزم کو شامل کریں پاکستان میں صحافیوں میڈیا کے خلاف جرائی میں چھوٹ بہت زیادہ ہے فریڈم نیٹورک کی سہلانہ استثناء ریپورٹ دو ہزار بائیس کے مطابق دس سال میں صحافیوں کے قتل کے چھانوے فیصد واقعات میں کوئی سزا نہیں دی گئی صحافی خال جمیل کی درخواست منظور سپیشل جج سینٹرل اسلام آباد کی حکم پر ریالہ جیل سے رہا کر دیئے گئے خال جمیل کو پیک آئیکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں ریپ کیسز میں ملزمان کو سرعام پھانسی دینے کے بل کی مخالفت کہا ریپ ایک گھناونہ جرم ہے لیکن سرعام پھانسی اس کا حل نہیں ہے جو ممالک ریپ کی مجرم کو سرعام پھانسی کی سزا دیتے ہیں کیا وہاں یہ جرم ختم ہو گیا ہے سرعام پھانسی اسے معاشر میں ریپ ختم نہیں ہوگا اس سے معاشر میں بربریت میں اضافہ ہوگا رانے پور میں مبینہ تشدد سیحلاق بچی فاطمہ کے کیس کا تفتیشی آفیسر ایک بار پھر تبدیل تفتیشی آفیسر عبدالقودوس کلور کو ڈی ایس پی سائٹ ایریا فائنات کر دیا گیا رانے پور میں کیس اب تک تین تفتیشی آفیسر تبدیل کی جا چکے فیصلہ باگ کی پیپلز کالونی میں گھر میں کام کرنے والی دس سال کی لڑکی پر تشدد میں ملوث ملزمہ کی ساتھ تک دوپر تک بری زمانت منظور تشدد کے الزام میں گرفتار ملزمہ کے شوہرکار جوڈیشل ریمان عدالت کا متاثرہ بچی کو والدہ کی تحویل میں دینے کا حکم ملتان میں بچے کی زبان کے نیچے کیل رکھ کر تشدد کرنے والے قاری کو اب تک گرفتار نہ کیا جا سکا ملزم کی تلاش جاری متاثرہ بچہ اسپتال میں زیر علاج وفاقی وزیر براہ انسان حقوق کا واقعہ کا نوٹس ملزم قاری کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت مدرسے کے قاری نے دور اس قبل سبق یاد نہ کرنے پر بچے کے موں میں کیل سزا کی طور پر رکھی تھی جو پیٹ میں چلی گئی تھی آپریشن کر کے میدے سے کیل کو نکالا گیا تھا بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کا انتخابات میں کامیابی کیلئے ایک بار پھر مسلمان مخالف فارمولے کا استعمال ریاست کرناٹک میں انتخابات سے قبل کروڑوں سارفین کو سوشل میڈیا پر مسلمان مخالف میسیجز ملنے لگے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بی جے پی دیر لاکھ سزائے سوشل میڈیا ورکس کے ذریعے مسلمان اور اسلام مخالف مواز سوشل میڈیا پر پھیلا رہا ہے فیس بک نے بھارتی فوج کے خفیہ طور پر چلائے جانے والے متعدد جالی اکاؤنٹس پکڑے ہیں جنہیں کمپنی ملازمین بند کرنا چاہتے تھے لیکن دیلی میں موجود فیس بک کے ایکسیکٹیفز نے ملازمین کو کارروائی سے روک دیا کینیڈا میں قتل کیے گئے سکھ شہری حریب سنگھ کے ساتھیوں کی زندگی کو بھی خطرات لاحق کینیڈی ایم میڈیا کا کہنا ہے کہ حریب سنگھ نے جار کے قتل کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک اور سکھ رہنماں کو خطرے سے آگاہ کیا سیکیورٹی اہلکاروں نے گورمیت سنگھ طور کو ایک دستاویز بھیجی جسے خالستان کے حامی گروپ سیکھ فر جسٹس نے پبلک کر دیا گورمیت سنگھ طور نے تصدیق کی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی انفورسمنٹ ٹیم چوبیس اگست کو رات ساہے گیارہ بجے اس کے گھر آئی تھی اور اسے خبر دار کیا گیا ہے کراچی میں جاری اوور فورٹی گلوبل کرکٹ کپ میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو آٹھ فکر سے شکست دے دی پاکستان ویس انڈیز اور امریکہ کی ٹیمز سیمی فائنلز میں پہنچ گئیں سیمی فائنلز ہفتے کو کھیلے جائیں گے ایونٹ میں پاکستان کی تمام میچز جیو سوپر سے براہ راست دکھائے جا رہے ہیں پاکستان تھیارٹر فیسٹیول میں آج تھیارٹر پلے آرٹ اور آرٹا پیش کیا جا رہا ہے جس میں جنگ اور جیو کی سابق صادر مرہوم عمران اسلم کو خیراجی تحسین پیش کیا جائے گا جیو اور آرٹس کانسل کے اشتراک سے کراچی میں پاکستان تھیارٹر فیسٹیول آٹھ اکتوبر تک جاری رہے گا اور بچوں کی مشہور ہری پورٹر سیریز میں ڈمبلڈور کا کردار ادا کرنے والے سر مائیکل گامبن انتقال کر گئے بیاسی سالہ ادکار نمونیا میں مبتلا تھے کریئر کا آغاز سار سال پہلے شیکس پیر کے مشہور ڈرامے اوٹھیلوں کے کردار سے کیا مشہور جاسوس میگرے کا کردار بھی ادا کیا لیکن بچوں کو وہ پروفیسر ایل بوس ڈمبلڈور کے کردار سے ہی یاد رہیں گے